رات کے دس وجہ ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریہ رحمت سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے عوام کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لانے کے حکومتی عظم کا عیادہ کیا ہے بفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو اشیاء خرد و نوش کو زخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے ہدایت کی ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کورونا وائرس کے محریک اثرات کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے پر ریڈیو پاکستان کی تاریخ کی ہے اسلامباد میں خطوصی بیند الوزارتی اور بیند الصوبائی اجلاس میں قومی معیشت پر کورونا وائرس کی وبا کے اثرات کا جائزہ لیا گیا اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیراعظم امنان خان نے کورونا وائرس سے شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بھرکار لانے کے حکومتی عظم کا یادہ کیا ہے انہوں نے آج شام اسلامباد میں قومی اسلامبادی کے سپیکر اسد قیسر سے گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت قومی معیشت کو کورونا وائرس کے نقصان دے اثرات سے بچانے کے لیے مختلف معاشی عالمی اداروں سے قریبی رابطے میں ہے وزیراعظم نے شہریوں سے کہا کہ وہ پہشان نہ ہو اور وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام حفاظتی تدابیر اختیار کریں وزیر داخلہ اعجاد احمد شاہ نے آج اسلامباد میں وزیراعظم امران خان سے ملاقات کی ناگہانی آفاظت سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹنین جنرل محمد عفضل اور دارل حکومت کے ترقیاتی ادارے کے چیئرمین بھی اس موقع پر موجود تھے انڈی ایم اے کے چیئرمین نے وزیراعظم کو ملک بھر میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اقدامات پر پیشرف سے متعلق بریفنگ دی وزیراعظم کو کرونا وائرس کے خلاف وفاقی دارل حکومت میں حفاظتی اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا صدر مملکر ڈاکٹر عارف علوی نے قوم سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ادھاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرے انہوں نے آج ایک ٹوئٹ میں کہا کہ ہمیں اپنے تمام اخترافات بھلا کر اس جنگ میں عوام کی مدد کرنی ہے اور اس کا ہر خاندان نے خود مقابلہ کرنا ہے اور اس جنگ کے سامنے ہر چیز سانوی حیثیت رکھتی ہے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ حکومت کو کورونا وائرس کی بابا کے تناظر میں مزدور اور یومیاں اجر پر کام کرنے والے طبقوں کی مدد کے لیے ایک مالیاتی پیکج پر کام کر رہی ہے انہوں نے بعد صحت کے بارے میں وزیراعظم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کے ساتھ آج شام اسلامباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں فردوس عاشق آوان نے کہا کہ یہ پیکج بہت جلد منظوری کے لیے بازابتہ طور پر وزیراعظم کو پیش کیا جائے گا فردوس عاشق آوان نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ ایسے ہیں ناصر کے خلاف سکت کاروائی کریں جو کھانے پینے کی اشیاء کی زخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اشیاء خردنوش کی مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج قوم کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے تعاون کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مسلح افواج چوکس ہیں اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے طبی لائے عمل وضا کیا گیا ہے میجر جنرل بابر افتخار نے کرونا کے تواقع ان اثرات کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان کو سراہا اسلامباد میں ایک خصوصی بیند وزارتی اور بینصوبائی اجلاس میں قومی محیشت پر کرونا وائرس کی وبا کے اثرات کا جائزہ لیا گیا اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منصوب بندی کمیشن کے ڈیپٹی چیرمن محمد جہازیب خان نے کہا کہ قومی محیشت کو کرونا وائرس کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے خصوصی اور بروقت اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی کہ وہ قومی محیشت کے مختلف شعبہ پر کورونا وائرس کی وبا کے معاشی اثرات کے بارے میں جامع جائزہ رپورٹس پیش کریں حکومت پاکستان نے عوام کو کورونا وائرس کے آداد و شمار کے بارے میں بروقت معنومات فرام کرنے کے لیے ایک سرکاری ویب سائٹ کا آگاز کر دیا ہے ویب سائٹ کا ایڈرس ہے www.covid.gov.pk پاکستان نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں مقوضہ کشمیر میں محاصلہ اور پابندیاں ختم کریں جبتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی نے آج اسلامباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ متاثر افراد کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے پابندیاں ختم کرنا اور مقوضہ کشمیر کے عوام کو اشیاء ضروریہ اور عدویات کی فرامی یقینی بنانا ناگزیر ہے جاپان کی حکومت نے چودہ شعبوں میں پاکستان سے ہنرمند افرادی قوت درامت کرنے کے عمل کا آغاز کیا ہے پاکستان میں جاپان کے سفارتکانے کے میشن کے نائب سربرا یوسوکی شندو نے اے پی پی سے گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس مقصد کے لیے جاپان کے ہم منصبوں کے اشتراک سے امیدواروں کی بھرتی سمیت ضروری خدمات کے لیے قومی پیشہ ورانہ اور فنی تربیتی کمیشن اور نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو نامزد کیا ہے جاپان کے سینئر سفارتکار نے کہا کہ افرادی عورت کی درامت کے لیے آئندہ پانچ سال کے لیے بھرتی کا عمل سالانہ بنیاد پر جاری رہے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تسجیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشنز براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے